آج ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی حاجتیں اس کی آرزویں اس کی تمنائیں پوری ہوں مگر وہ کیسے پوری ہوں گی وہ کس طرح پوری ہوں گی وہ کس طریقے سے پوری ہوں گی تو آئیے آپ کے میرے نبی جانانِ عالم شبِ اسراء کے دھولہا صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبے شر فرمایا ہے اور جیسا کہ حضرتِ شجنہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جسے مجمع زواعد کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ نبی گریم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جب بندہ اور جب تک بندہ اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا رہتا ہے کوئی شخص کسی کے پاس میرے پاس آپ کے پاس کسی کے پاس کوئی ضرورت مند اپنی حاجت لے کے آیا ہے اب وہ شخص اپنی استطاعت کے مطابق اپنی کمپیسٹری کے مطابق جتنی اس کے اندر وہ پاور ہیں اس پاور میں رہتے ہوئے آنے والے شخص کی حاجت مند کی حاجت پوری کر دیتا ہے تو اللہ کے نبی صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں؟ کہ میرے آقا کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ سے جو بھی آیا کرتا میرے آقا اجانے عالم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے اور یاد رکھئے یہ میں پیغام امت مسلمہ کو دینا چاہ رہا ہوں یہ پیغام آج میں امت مسلمہ کی نوجوانوں کو بھی دینا چاہ رہا ہوں ہم سب کے لئے پیغام ہیں کہ نبی کریم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے عمل کر کے دکھایا ہے اور وہ عمل نبی کا سنت قرار پایا ہے اللہ اکبر کبیرہ کیوں؟ کیا شاید فرماتا ہے کہ دو جہان کے خزانے دیئے ہاتھ میں خدا نے دو جہان کے خزانے دیئے ہاتھ میں خدا نے تیرا کام ہے لٹانا تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے اور تیرا تجھ سے ہوں سوالی شاہ پھرنا نہ خالی تیرا تجھ سے ہوں سوالی شاہ پھرنا نہ خالی ہے سخی تیرا گھرانا ہے سخی تیرا گھرانا مدنی مدینے والے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہیں آپ کو جو فرمان ہیں وہ اس سے ہمیں یہ درس مل رہا ہے یہ سبق سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تے میرے نبی جانانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جب بندہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی بھلائی کے لیے اس کی حاجت کے لیے اس کی حاجت پوری کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ وآلہ اس شخص کی بھی حاجتیں جو ہوتی ہیں وہ پوری کرتا رہتا ہے تو لہٰذا یہ حدیث سے آپ نے بھی میں نے بھی ہم سب نے یہ سبق یہ درس حاصل کرنا ہے کہ ہمارے پاس بھی اگر کوئی فقیر آ جائے کوئی سائل آ جائے کوئی منگتہ آ جائے کوئی حاجت لے کی آ جائے تو اس کو تچکرے نہیں کرنی اس کو مزاق نہیں کرنا اس کو تنگ نہیں کرنا اس کا مزاق نہیں اڑانا اس کو ضلیل نہیں کرنا اس کو تضلیل نہیں کرنا اس کو ڈیگریٹ نہیں کرنا بلکہ جتنی کمپیسٹی ہے جتنی استطاعت ہے جتنی اللہ نے ہمیں تفیق آتا فرمائی ہے اس میں سے بندے کی حاجت پوری کر دے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ آپ کی حاجت پوری فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو اس احادیث پر اپنے نبی کے فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں